مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک ریسٹوران کو دیکھتے ہیں جہاں پر دو لوگ بیٹھ کر کھانا انزوائے کر رہے تھے ان میں سے ایک کا نام مسٹر وولف تھا اور ایک کا نام مسٹر سنیک یہ دونوں بیٹ گائز نام کی ایک ٹیم کے ممبر تھے جس میں اور بھی کعوی لوگ ہیں جن کو مووی کے آکے جا کر ہم دیکھیں گے مسٹر سنیک کی آج بردی تھی اور یہ دونوں یہاں پر بیٹھ کر اسے سیلیبریٹ کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی یہ دونوں جب اٹھتے ہیں تو مسٹر وولف پے کرتا ہے آس پاس کے لوگ بہت زیادہ ڈریوی دکھائی دے رہی تھے جس سے پتہ چل رہا تھا کہ اس ٹیم کا خوف ان لوگوں کے دلوں میں ہے ریسٹوران سے نکل کر یہ دونوں ایک بینک پہ جاتے ہیں یہاں سے یہ لوگ بہت سارا پیسہ چورا کر بھاگ جاتے ہیں اپنی کار میں ان کے پیچھے پولیس فورس لگ جاتی ہے آہستہ آہستہ کر کے باقی سارے ٹیم میمبرز بھی اس کار میں آ جاتے ہیں جس میں مسٹر شارک تھا مسٹر ٹورانجولا اور مسٹر پرہانا پولیس ان کے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑھ چکی تھی وہ تو کوشش کر رہے تھے کہ پورے ہی گروپ کو پکڑا جائے پتہ مسٹر وولف اپنی گاری کو ایسے جلاتا ہے کہ اتنی سپیٹ میں وہ پولیس والے بھی کچھ کر نہیں پاتے جس کے بعد مسٹر وولف ایک ایسی جگہ پر لے کر آتا ہے ان کو جو کہ ان کا سیکرٹ ہائیڈ آؤٹ تھا یہاں پر ان کی جتنی بھی چھرائی ہوئی چیزیں تھیں سب بڑی تھیں یہاں اپنے سیکرٹ ہائیڈ آؤٹ میں یہ سب لوگ ریلاکس کرنے لگتے ہیں ٹی وی پہ نیوز جلتی ہے جہاں پر یہ سب لوگ دیکھتے ہیں کہ گورنر ڈی آن سب کو بتا رہی ہے کہ اس بیٹ کائی گروپ کا کوئی کام نہیں یہ لوگ بس ایسے ہی چوری کرتے رہتے ہیں اور اس طرح سے سب کو تنگ کرنے کے علاوہ انہیں کچھ آتا نہیں یہ سن کر مسٹر وولف کو کافی غصہ تو آتا ہے نیکس نیوز میں بتایا جاتا ہے کہ اگلی دن ہی ایک اوارڈ فنکشن ہو رہا ہے جس میں ایک ایسا اوارڈ اس سب سے اچھے آدمی کو دیا جائے گا جس نے کمیونیٹی کے لئے بہت کام کیا ہو مسٹر وولف کو پتا تھا کہ یہ مارملیت نام کے ایک گینی پک کو ملے گا کیونکہ اس نے پورے ٹاؤن کے لئے بہت زیادہ کام کیا تھا مسٹر وولف سب کو بتاتا ہے کہ اب ہمارا پلان یہی ہے کہ اس اوارڈ کو چھرایا جائے باقی سارے ٹیم میمبرز اس کے لئے ریڈی نہیں ہوتے پتہ یہاں پر مسٹر وولف ان کو اپنا پلان سمجھاتا ہے اور باقی سارے بھی مان جاتے ہیں جس کے بعد اگلے دن یہی لوگ اپنا گیٹ اپ چینج کرتے ہیں اور اس پارٹی میں چلے جاتے ہیں پارٹی میں پہنچتے ساتھ ہی ہر کوئی اپنے کام میں لگ جاتا ہے یہاں پر مسٹر وولف سٹیر سے نیچے جا رہا تھا یہ اس کے سامنے ایک اول لیڈی تھی اس کے پرس میں مسٹر وولف کو بہت سارے پیسے نظر آتے ہیں اور یہاں پر یہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ ان پیسوں کو بھی چرا لیا جائے جیسے ہی مسٹر وولف اس کے پرس میں ہاتھ ڈالتا ہے یہ اول لیڈی گرنے لگتی ہے پت اس طرح کرتے کرتے وہ اول لیڈی کو بھی بچا لیتا ہے اب یہ اول لیڈی مسٹر وولف کی اتنی تعریف کرتی ہے کہ مسٹر وولف کے دل کو بھی یہ سب کچھ سن کے اچھا لگتا ہے اس کے بعد وہ پھر اپنے پلان پر واپس آتا ہے سب لوگ مل کر اس آبورٹ کو چھوڑا لیتے ہیں پت جیسے ہی یہ لوگ یہاں سے جانے والے تھے یہ سب کے سب پکڑے جاتے ہیں پولیس ان کو پکڑ کر لے کر جانے ہی والی تھی کہ مسٹر وولف یہاں پر گورنر دیان کو کہتا ہے کہ ہم سب کو ایک چانس تو دینا ہی چاہیے گورنر دیان تو اس بات کو نہیں مانتی پت یہاں پر مارملیڈ آتا ہے اور وہ سب کو کہتا ہے کہ زندگی میں اگر ہر ایک کو چانس دیا جاتا ہے تو ہمیں ان کو بھی دینا چاہیے اب مارملیڈ کی یہ بات سن کر سب راضی ہو جاتے ہیں اور ان کو ایک چانس دے کر چھوڑ دیتے ہیں اس کے بعد مارملیڈ اس پوری ٹیم کو اپنے گھر پہ انوائٹ کرتا ہے وہ ان سب کو سمجھاتا ہے کہ اب تم لوگوں کو اچھا انسان بن جانا چاہیے وہ لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جس کے لیے یہ سارے لوگ ماند ہو جاتے ہیں اب مارملیڈ ان کا ایک کے بعد ایک ٹیسٹ بھی لیتا ہے پر یہ سب کے سب ان سارے ٹیسٹ میں فیل ہو رہے تھے اب مارملیڈ بھی تھوڑا تنگ ہوتا ہے اور ان سب سے کہتا ہے کہ اس سب کو چھوڑ دو چاہتا ہے کہ اس لیب میں بہت سارے گینی پکس ہیں جن کے اوپر بہت طرح طرح کے ایکسپیرمنٹ ہوتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ تم سب لوگ ان سارے کے سارے گینی پکس کو بچا لو جس کے بعد یہ پوری کی پوری ٹیم اپنے آپ کو چینج کرتی ہے اور یہ لوگ چھپ کے لیب میں چلے جاتے ہیں یہاں پر ہر کوئی الگ الگ خوم رہا تھا گینی پکس کو دھوننے کے لیے مسٹر سنیک ایک بہت بڑے سے روم میں جاتا ہے جو کہ گینی پکس سے بھرا ہوا تھا اب مسٹر سنیک کو تو گینی پکس بہت پسند تھے اور وہ سارے کے سارے گینی پکس کو کھا لیتا ہے مسٹر وولف جب مسٹر سنیک کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا پیٹ تو اتنا بڑا ہو گیا ہے جس کے بعد وہ اسے اٹھا کر اتنے زور زور سے گھوماتا ہے کہ سارے گینی پکس پاہر آ جاتے ہیں اب اس طرح سے ان کا مشن فیل ہو جاتا ہے سارے کے سارے گینی پکس وہاں سے بھاگ جاتے ہیں آس پاس کے لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید یہ سب لوگ یہاں پر گینی پکس کو چورانے آئے تھے جس کے بعد ہر کوئی ان پر الزام لگاتا ہے اور پھر سے پولیس ان کو پکڑ لیتی ہے مسٹر وولف دوبارہ سے گورنر ڈیان کو سمجھاتا ہے کہ اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہم تو ان کی مدد کرنے آ رہے تھے اس لئے ہمیں ایک اور چانس دینا چاہیے بہت زیادہ مہیند کے بعد آیان مان جاتی ہے جس کے بعد وہ وولف کو کہتی ہے کہ تمہیں اپنی ٹیم کے لئے کچھ اچھا سوچنا چاہیے ایسے تمہیں کوئی بھی پسند نہیں کرے گا جب تک تم اچھے نہیں بنو اب ایسی ساری باتوں کا اثر کچھ نہ کچھ وولف پر ہو ہی رہا تھا جب وہ یہاں سے جانے لگتا ہے تو راستے میں اسے ایک کیٹ کی آواز آتی ہے جو کہ ایک درہ کے اوپر پھنسی ہوئی تھی مسٹر وولف اب اس ٹری کے اوپر چڑتا ہے اور اس کیٹ کو بچا کر نیچے لے آتا ہے مارملیڈ نے یہ ساری بات اپنے فون میں ریکارڈ کر لی تھی مارملیڈ یہ ویڈیو بہت زیادہ وائرل کر دیتا ہے اور ہر کوئی اس ویڈیو کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ سچ میں اب یہ سارے لوگ چینج ہو گئے ہیں اور یہ شاید سچ میں اچھے ہو گئے ہیں رات کو مسٹر سنیک دوبارہ سے مسٹر وولف سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤں کہ کیا تم سچ میں اچھے ہو گئے ہو اور مسٹر وولف اسے کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو بس ہمیں خود کو بچانے کے لیے کرنا ہوگا پر اندر ہی اندر مسٹر وولف کو یہ ساری باتیں اچھی لگ رہی تھی کہ لوگ اسے پسند کر رہے ہیں اور اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں اگلے دن مارملیڈ ان کو دوبارہ سے اوارڈ سریمینی میں لے کر جاتا ہے جہاں پر ایک بہت ہی ریر میٹی اور ڈسپلی بھی تھا اب باقی ساری ٹیم سوچتی ہے کہ ہمیں اس میٹی اور کو چورا لینا چاہیے سب اسی پلان سے اس بات ہی میں چلے جاتے ہیں پر جیسے ہی یہ لوگ اپنے پلان کے اوپر ایکٹ کرنے لگتے ہیں مسٹر وولف کو ڈائین کی بات یاد آتی ہے وہ فوراں اپنا پلان چینج کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ ہمیں سچ میں اچھا بننا چاہیے پر اچانک سے ساری لائٹس آف ہو جاتی ہیں جب لائٹس واپس آتی ہیں تو میٹی اور غائب تھا یہاں پر سب کو پھر سے لگتا ہے کہ شاید اسی گروپ نے یہ چورایا ہوگا جس کے بعد سب کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا پر کوئی بھی ان کی بات پر یہ کی نہیں کرتا پھر سے یہاں پر پولیس آتی ہے اور ان کو پکرنے لگتی ہے پر جانے سے پہلے مسٹر وولف ڈائین کو کچھ لکھ کر دے دیتا ہے ان سب کو جب پولیس وین میں ڈالا جاتا ہے تو مارملیٹ سب سے کہتا ہے کہ مجھے اس گروپ پر اکیلے بات کرنی ہے جس کے بعد وہ وین کے اندر بیٹھ جاتا ہے یہاں پر کہانی کا سب سے بڑا ٹویسٹ آتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ بیسکلی میٹی اور مارملیٹ نے ہی چورایا ہے بیسکلی جب پولیس نے اس میٹی اور کو دھونا تھا تو پتا چلتا تھا کہ اس کے اندر کافی زیادہ الیکٹرومیتنیٹک ریڈیشنز ہیں اور مارملیٹ ان سب کو یوز کر کے بہت بڑی چوری کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے اتنے عرصہ اچھا بننے کا پلان بنایا تھا وہ بیڈ کائز کو یوز کر رہا تھا تاکہ ہر کوئی بس ان پر شک کرے اس اوارڈ فنکشن میں وہ اول لیڈی بھی بیسکلی مارملیٹی تھا جس کی وجہ سے ہر ایک نے اس پر شک نہیں کیا اب باقی سارے گروپ کو تو سمندر کے بیچ میں ایک بہت بڑے خطرناک سے پریزن میں ڈال دیا جاتا ہے دوسری طرف ڈائین دیکھتی ہے کہ مسٹر وولف نے اسے کیا دیا تھا پتا چلتا ہے کہ یہ ان کی سیکرٹ ہائیڈ آؤٹ کی لوکیشن تھی جب ڈائین وہاں پر جا کر دیکھتی ہے تو وہاں پر ساری چورائی ہوئی چیزیں اسے مل جاتی ہیں اس طرح پتا چل جاتا ہے کہ سچ میں بیڈ کائز اچھا بنا چاہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی ساری چورائی ہوئی چیزوں کو واپس کر دیا دوسری طرف پریزن میں مسٹر سنیک مسٹر وولف سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری فالت ہے کیونکہ تم ہی اچھا بنا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے اب ہم فس چکے ہیں اب اس چیز کو لے کر سب ملڑائی سٹارٹ ہو جاتی ہے پولیس آ کر ان کو روکنے لگتی ہے اور ان کو مار بھی پڑ رہی تھی اچانک سے یہاں پر ایک ماسٹ پہنی ہوئی لیڈی آتی ہے جو کہ بہت آسانی سے سارے پولیس آفیسرز کو مارتی ہے پتا چلتا ہے ان میں کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ دائین ہے جو کہ یہاں پر بیڈ گائز کی ہیلپ کرنے آئی تھی وہ بہت آسانی سے ان کو یہاں سے چھڑا کر لے جاتی ہے اس کے بعد دائین ان سب کو بتاتی ہے کہ مجھے مارملیٹ کو پکرنے میں تم سب لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے مسٹر وولف تو بہت آسانی سے اس بات کے لیے مان جاتا ہے پتہ باقی میمبرز نہیں مانتے ان سب کا یہی آئیڈیا تھا کہ مسٹر وولف اب بدل چکا ہے اور ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے اس کے بعد باقی سب وہاں سے چلے جاتے ہیں اب مسٹر وولف ہی تھا جو کہ دائین کی مدد کر سکتا تھا یہ دونوں اکیلے ہی چلے جاتے ہیں دائین راستے میں مسٹر وولف کو بتاتی ہے کہ اچانک ایک ٹائم ایسا آیا تھا کہ میں بھی چوری کرنا چاہتی تھی اور برا بننا چاہتی تھی بات مجھے ریالائز ہوا کہ ایسا کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کے بعد میں نے کبھی بھی کوئی برا کام نہیں کیا باقی ٹیم میمبرز اپنے سیکرٹ ہائیڈ آؤٹ پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ساری چیزیں غائب تھیں جس کے بعد سنیک کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ ان سب کو کہتا ہے کہ یہ سارا کام وولف کا ہی ہے اس نہیں پولیس کو ساری چیزیں بتا دی ہوں گی دوسری طرف مارملیڈ نے اس الیکٹرومیگنیٹک ریڈیریشن کو یوز کر کے باقی سارے گینیپکس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیا تھا اور ان سب کی مدد سے بہت ساری چوریاں کر رہا تھا جب ڈائین اور مسٹر وولف یہاں مارملیڈ کو پکرنے کے لیے پہنچتے ہیں تو مارملیڈ کے بچھائے ہوئے جال میں ہی دونوں پھنچ جاتے ہیں بتا چلتا ہے کہ مسٹر سنیک نے مارملیڈ سے دوستی کر لی ہے اور اب اس کے ساتھ مل کے چوریاں کر رہا ہے تھوڑی ہی دیر میں بیٹ گائز کے باقی سارے میمبرز یہاں پر پہنچ جاتے ہیں وہ ڈائین اور مسٹر وولف کو چھوڑا لیتے ہیں جس کے بعد یہ لوگ وہ میٹیور وہاں سے پکر کر لے جاتے ہیں راستے میں دیکھتے ہیں کہ سارے گینی پکس اب کنٹرول میں ہیں مارملیڈ کے مسٹر وولف ایک اکر کے سارے گینی پکس کے اوپر سے اس کا اثر ہٹاتا ہے اوپر ہیلیکاپٹر میں مارملیڈ اور مسٹر سنیک بھی ساتھ آ رہے تھے مارملیڈ ایک بار پھر سے باقی ساری گینی پکس کو کنٹرول کرتا ہے اور باقی نیچے بیٹ گائز کے سارے میمبرز کے پیچھے لگا دیتا ہے اور ساتھ ہی وہ مسٹر سنیک کو دھوکا دیتا ہے اور اسے پلین سے نیچے دھکا دیتا ہے مسٹر وولف باقی ساری جانوں کو لے کر مسٹر سنیک کو کسی طریقے سے بچا لیتا ہے پر اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ پولیس کے پاس پہنچ جاتے ہیں یہاں پر مارملیڈ سب کے سامنے اچھا بننے کے لیے وہی میٹیور واپس لے کر آتا ہے اور پولیس کو دے دیتا ہے وہ سب کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ سارا پلین اس لیے کیا تھا کہ یہ سب پکڑے جائیں اور میٹیور واپس آ جائے پر یہاں پر ایک اور ٹوٹ آتا ہے پولیس جب چیک کرتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ تو میٹیور ہی نکلی ہے اور یہ سب مسٹر سنیک نے کیا تھا اس نے مارملیڈ سے دوستی ہی صرف اس لے کی تھی اور کچھ ٹائم کے بیچ میں اس نے یہ میٹیور چینج کر لیا تھا دوسرا ریل میٹیور اس نے چارج پہ لگا دیا تھا اور وہ اوور چارج ہو کے پھٹ جاتا ہے جس کی وجہ سے سارے گینی پکس کے اوپر سے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے ایسے سب کو پتا چل جاتا ہے کہ بیٹ گائز نے کچھ نہیں کیا تھا پر یہ لوگ اپنی مرضی سے ایک سال کے لیے جیل چلے جاتے ہیں تاکہ جب وہ لوگ بائے نکلیں تو اچھے انسان بن جائیں دوسری طرف مارملیڈ کی پاکٹ میں سے ایک ایسا ہیرہ نکلتا ہے چونکہ بہت سالوں پہلی چوری ہوا تھا جس سے پتا چل جاتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس نے بہت ساری چوریاں کی تھی اور پولیس والے اس کو لے کر چلے جاتے ہیں ایک سال کے بعد جب بیٹ گائز کا گروپ باہر نکلتا ہے تو وہ دائیان کے ساتھ مل کر اچھے کام کرنے لگتے ہیں اور اسی طرح سے مووی اینڈ ہو جاتی ہے